مدھ پردیش کے کسانوں کی سمسیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پراکرتک آبداؤں کے بعد اب کسانوں کو بازار کی مار جھیلے بڑھ رہی ہے اس بار سنکٹ فصل کے صحیح دام نہ ملنے کا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ دھان کی کیتی میں جتنی لاغت لگی ہے اتنا پیسہ واپس نہیں مل رہا ہے ودیشہ کی منڈی میں دھان لے کر پہنچے کسان پپو تھاکو گھاٹ پہ پریہ سے آئے ہیں پپو پچھلے تین دنوں سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اب تک ان کا نمبر نہیں آیا ہے منڈی کی عویبستہ سے پپو کافی ناراض ہیں کیا نام ہے آپ کا ہوت کیلے کے آئے ہیں آپ جو پچھلے سال میں نے چوالی سو ساٹھ روپے پر کونٹن بھیجی کی اس وار ستہائیس اٹھائیس چھبیس جے بھاؤ ہے جبکی نیور کاس ہماری بڑھ چکی دوائیوں کے ریٹ مہنگے ہو گئے خاد ڈی ای پی یوری آج پیتہ پچاس کلو کی جگہ پہ ہمیں پیتہ نیس کلو دے رہا ہے نرین موڈی کیا لگتا ہے بیپاری اپنی منمانی کر رہا ہے اس پہ کوئی کنٹرل نہیں ہے دھاو ریٹوں پہ کوئی کنٹرل نہیں ہے کیا لگتا آپ کو بیپاری منمانی بعد میں کر رہا ہے نرین موڈی سب سے پہلے منمانی کر رہا ہے پھر سرکار منمانی کر رہی ہے خاد نہیں مل رہا ہمیں سمیں پہ پورے سال میں اس طریقے ہے سمیں پہ خاد رہی مل رہا ہے بیپاری اپنی منمانی کر رہا ہے ہمیں پہ پھر سال کا کوئی کنٹرل نہیں ہے بھارت مہت بہتتا رہا ہے کسان باقائی سہل پاس یا بھوچی لگانے مجھوڑ ہیں ہریانا پنجاب میں پیتیس سو چھتیس سو دھان چل رہی ہے تو یہاں پہ اٹھائیس سو دھریج رہے ہیں پچیس سو دھریج رہے ہیں یہ اسٹیتی ہے یہاں پہ پھر سال کا کوئی کنٹرل نہیں ہے سب دیکھے ہوئے ہیں ستیتی گھراب ہے کسانوں کی جو ریٹھ چل رہے ہیں جس باہے ہمیں پڑتی پیرتی ہے ملوالوں کو تاپ سے دیکھرا ہے کسان کا تو کبھی پڑتا ہے ہم تو ہم جوڑ پاتے ہیں کسان کا ہم تو ہمارا جوڑیں گے چھتی اب چھتی سو چھتی سو چھتی سو دیکھرا ہے موسیقی موسیقی